جن پر میں شہسن دورہ نرداری تلکش کے ساپے ستر پرتیشت دھان کی خریداری کی جا چکی ہے اس سمد میں ایڈی ایم فائننس منید کمار سنگھ نے بتایا کہ شہسن دورہ نرداری تلکش کا ستر پرتیشت دھان خرید جا چکا ہے ابھی انتیس فروری تک دھان کی خریداری کی جائے گی اس لئے ہم لوگ پرعاز کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دھان کی خریداری کریں جس سے لکش کو پورا کیا جا سکے اس لئے دھان کیندر پرواری کی سانوں سے سمپرک کر رہے ہیں انہوں نے کیسانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ دھان کیندر پر ہی بیچیں اس سے آپ کو اچھیت مول پرابت ہوگا اور آپ کسی بچولیے کے چکر میں نہ پڑیں گے اس سمد میں گورکپنی سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس وینیت کمار سنگھ نے کہا جنپد میں جو شہسن سے پرابت لکش تھا اس کے ساتھ پر ستر پرشت لبک دھان خرید ہو چکی ہے ابھی انتیس فرولی تک خرید چلے گی اور اس میں ہم پریاس کر رہے ہیں کہ ادھک سے ادھک خرید کرے ہیں اور سبھی کسانوں کو اس لئے پروچاہیت بھی کر رہے ہیں ان کے پاس سمپرک بھی کر رہے ہیں ہماری خرید کیند پرواری لگ تو امید کرتے ہیں کہ ابھی ہماری خرید اور بڑھے گی سر کسانوں سے کیا اندرود رہے گا کسانوں سے یہی اندرود رہے گا کہ وہ کسی بچولیے کے چکر meな پڑے اور اپنا دھان کریکن پر ہی بیچے وہاں پہ ان کو اوچت مولی پرابت ہوگا اور سبھی سرکاری سدہیں پرابت ہوگی